خطرے میں پڑی پرجاتیاں بھی شامل ہیں بلکہ گھاس کے میدانوں کی جو دوسری انی لپت پائے پرجاتیاں ہیں اور کھلے ونوں کا جو ایکو سسٹم ہے جو پائستیت کی تنتر ہے انہیں بھی ہمیں بچانا ہوگا جس بیس پہ ہم وہی کہنے کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لئے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دکھا گیا کہ بڑے جو مانساہری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے human انٹریسٹ مانو حیطوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے wild animals ہوتے ہیں ان کے ساتھ man animal conflict ہوتے رہتے ہیں اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے ساتھ جو man animal conflict ہے وہ باقی جو ایسے animals ہیں wild animals ہیں ان کے مقابلے کافی کم observe کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانے تیعہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانے تیعہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور wildlife trust of india نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریہ ورن ون اور جلوائی پریورتن منتوالہ سہد بھارہ سرکار کے کئی عدھکاریوں راج سرکار کے عدھکاروں نے اس کے لئے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارہ سرکار کے عدھکاری مدھ پردیش سرکار کے عدھکاری ون بیبھا کے عدھکاری نامی ویہ سے جڑے عدھکاری ان تمام عدھکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے اور اس کے لیے جو سائٹ سروے کا کام ہے اس کا فیصلہ لیا گیا تھا اور حالانکہ اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی کہ ویسے راجیوں میں انہیں چھوڑا جائے جہاں کی پہلے سے چیتا پائے جاتے تھے اور انہیں ہی پرائیورٹی بیسیس پر ان راجیوں کو سیلیکٹ کیا جائے تو اس کے بعد نام آیا گجرات کا نام آیا راجستان کا نام آیا چھتیزگڑ کا نام آیا مدھ پردیش کا نام آیا کہ یہ ایسے راجی ہیں جہاں کی آسے ستر سال پہلے چیتا پائے جاتے تھے اب ہمارے جو ویگیانک تھے ہمارے جو عدکاری تھے ان کے من میں یہ آیا کہ پھر اب ان تمام جو راجی ہیں گجرات راجستان چھتیزگڑ مرد پردیش یہ تمام راجیوں میں سے نامیویا سے جو چیتے لائے جائیں گے ان کے لیے سب سے مفید سب سے ایڈیپٹیٹیو ایٹموسفیر کہاں ہوگا جہاں کی وہ اپنے آپ کو اچھے سے ڈھال سکیں تو پھر جیو ویگیانیوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے لیے مرد پردیش ہی سب سے اپیوک جگہ ہے مرد پردیش کا کونو راشتری او دھیان سب سے اپیوک جگہ ہے جہاں کی اسے رکھا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور پھر نامیویا سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ان آٹھ چیتوں کو یہاں پہ لائے گیا ہے موسیقی